السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور حزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یقیناً یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے اور اسپیشلی جو ترکی کے مسلمان ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور انشاءاللہ خلافت عثمانیہ بنانے کے لیے یہ بہت اہم خبر ہے آپ نے دیکھا ہوگا تین چار دن پہلے ہی رجب طیب اردگان نے یہ کہا تھا کہ ہم جمعے کو ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو سنانے والے ہیں اس میں ایک اور بات قابل غور ہے وہ یہ کہ آخر رجب طیب اردگان نے یہ دن کیوں یعنی چوز کیا جمعے کا دن ہی کیوں چوز کیا حالانکہ وہ اور کبھی بھی خوشخبری دے سکتے تھے جب ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا پتہ کیا تو اندازہ لگا لیا گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ جب کبھی قوم کو کوئی خوشخبری دینا ہوتی تھی تو آپ ہمیشہ جمعے کا دن ہی چوز کرتے تھے اور سیلیکٹ کرتے تھے اسی وجہ سے انہی کے نقش قدم پر چھلتے ہوئے سلطان طیب اردگان نے اس دن کو چوز کیا اور جمعے کے دن انہوں نے خوشخبری کا وعدہ کیا تھا آخر کار انہوں نے خوشخبری سنا دی اور وہ خوشخبری کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی پوری نٹیل رکھ رہا ہوں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے آج بلاخر خوشخبری سنا دی اس خبر کے بعد میں ترکی میں جشن کا محول ہے اور ہر کوئی اردگان کو دعائیں دے رہا ہے یہ وہی خوشخبری ہے جس کا اعلان ترکی کے صدر طیب اردگان نے جمعیرات کو ہی کر دیا تھا جمعیرات کو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی قوم جمعہ کے دن ایک بہت بڑی خوشخبری ہم سنائیں گے آج جمعہ کو انہوں نے خوشخبری سنا دی یہ خوشخبری یہ ہے کہ ترکی کو گیس اور تیل کا بہت بڑا زخیرہ ہاتھ لگ گیا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے آج جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کیا کہ بحیرہ اسود کے ترک ساحلی علاقے کے قریب قدرتی گیس کے وسیع زخائر دریافت ہوئے ہیں صدر اردگان نے اس بات کا اظہار قصر دولما باغیچے میں اپنے کابینہ کے ارکان اور میڈیا اہلکاروں کے سامنے قوم سے خطاب میں کیا انہوں نے کہا کہ فاتح تحقیقی بحری جہاز 20 جولائی کو بحیرہ اسود میں قدرتی وسائل کی تلاش پر نکلا تھا جسے تونہ ون کے مقام پر 320 ارب کیوبک میٹر گیس کے زخائر ملے ہیں یہ ساری کارروائی ترکی نے ملکی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے مکمل کی ہے اور اس بات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے کہ علاقے میں ہمیں مزید زخائر بھی ملیں گے ہمارا حدف ہے کہ سن 2023 تک اس مقامی گیس کا استعمال شروع کر دی جائے گا ترک صدر نے مزید کہا کہ اس کے بعد اب ہماری اولین ترجیح کونوں کا پتہ لگانا ہے اور اس کی پیداواری استعداد کا تعیون کرتے ہوئے ضروری تعمیرات کو پورا کرنا ہوگا ترکی اور وہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے ترکی ان ملکوں میں شامل تھا جس کے پاس اپنا گیس اور تیل نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ گزرے ہوئی زمانے کی بات بن گئی ہے ترکی نے بھی اپنی سرحد میں گیس تلاش کر لیا ہے اور ممکن ہے اب وہ تیل بھی دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائے تیب اردوگان نے اس کے علاوہ اس اعلان کے بعد ترکی کے شیئر مارکٹ میں بہت اچھالا گیا ہے اس کے علاوہ حالیت جنوں میں ترکی کی معیشت دوبارہ بہتر ہو رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں لیرہ کی قیمت بڑھ رہی ہے ترکی نے جب بحیر ازود میں گیس کی دریافت شروع کی تھی تو اس کی بہت مخالفت بھی ہوئی تھی یونان نے کھل کر مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے ترکی کو یہاں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے یونان نے ترک بحری جہاز پر حملے کی دھمکی بھی دی تھی لیکن طیب اردگان نے دوٹو کہا کہ یہ ترکی کا علاقہ ہے کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے اگر یونان نے ذرا سی بھی غلطی کی تو ہمارا رد عمر بہت بھیانک ہوگا اور خطرناک ہوگا ترک صدر رجب طیب اردگان نے اس بیان کے بعد یونان نے خاموشی اختیار کر لی تاہم اس کے علاوہ کئی یورپ کے مالک نے بھی اس مہم کی تنقیت کی اردگان نے اس طبی کو یہی جواب دیا یہ ترکی کی سرحد میں کسی کو کچھ بولنے کا اختیار نہیں ہے اگر ہمارے جہاز کی جانب کسی نے بری نظر اٹھا کر دیکھا تو ہم اسے سخت رد عمل اور اس کو سخت جواب دیں گے اب یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا ہے کہ آخر کس بارے میں رجب طیب اردگان نے پہلے لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ ہم تمہیں کون سی خوشخبر دینے والے ہیں اور آنے والے دوہزار تئیس میں یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں پوائنٹ ثابت ہوگا جس کی وجہ سے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا جس کی وجہ سے رجب طیب اردگان کو خلافت اسمانی قائم کرنے میں بڑی آسانی ہوگی یہ ویڈیو آگے ضرور پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ